جب ستنہ ربیل اول میں پیدا کیا تو تاریخ آئی تو پہلے کہا غسل کرو کیوں غسل کرو تاکہ جب تم صوبہ کو اٹھو اور اپنے نبی کا تذکرہ کرو تو پاکیزہ ہو کے کرو غسل کر کے کرو ورنہ پانی آپ کے سر پہ پڑا ہے لذت آپ نے لیے نہا کے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن آپ کا بدن بھی پاک ہو گیا آپ کی روح بھی پاک ہو گئی اور پھر یہ نہیں اللہ کہتا ہے ہم بڑا عجر و ثواب دیتے ہیں اس بندے کو کہ جو غسل مستحب کرتا ہے غسل واجب کرنا تو مجبوری ہے آپ کی وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے لیکن غسل مستحب کرتا ہے یعنی کیا مطبع اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا مومن بندہ کتنا عظیم ہے کہ جو اپنے سر پر پانی بھی اس نیت سے ڈالتا ہے کہ اس عمل سے بھی میں اللہ سے قریب ہو جاؤں دیکھیں پتہیں کتنی باریکیاں شریعت میں تو پہلا عمل کل کا یہ ہے کہ آپ غسل کیجئے اٹھتیں گے بعد دوسرا عمل یہ ہے کہ روزہ رکھیے جس نے من ساما کتب اللہ لہو سیام سنہ جس نے سترہ ربیول اول کا روزہ رکھا گویا کہ اس نے ایک سال کے روزہ رکھے کتنا کریم ہے پر پر دیگار اچھا روزے کتنے رکھے آپ نے ایک دن کے یا دس دن کے ایک دن کا ہی رکھا اللہ کہتا ہے کہ گویا کہ آپ نے پورے سال کے روزے رکھے اس کا مطلب ہے اللہ تعداد نہیں دیکھتا ہو سکتا ہے ایک آدمی سال بھر روزہ رکھے لیکن اللہ اسے ایک دن کبھی عجر نہ دے اور ہو سکتا ہے ایک آدمی اللہ کے حکم سے ایک دن روزہ رکھے تو اللہ اسے پورے سال کا روزے کا سواب دے دے تو کل کے روزے کی بڑی اہمیت ہے کل روزہ رکھی حد تو یہ ہے اگر کوئی بیچارہ پورے دن کا نہیں رکھ سکتا ہو تو آدھے دن کا رکھ سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں مگر روزے کی نیت آپ ضرور کیجئے تاکہ آپ کو سواب حاصل ہو ایک مومن دوسرے مومن کا کھلوا دے کوئی مسئلہ نہیں مگر نیت نہ کیجئے کہ سبعی مومن سے کھلوا لوں گا میں یہ بھی بڑے پریشانی ہیں ہمارے کہ پہلے ہی سے کر لیتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اگر اس نیت سے بگریں گے تو بھی عجر ہے آپ کو تو بھی آپ کو پروردگار عجر دے گا تو روزہ تیسری ہے زیارت نبی مرسل عظم کی زیارت پیغمبر اکرم کی زیارت زیارت کا مطلب کیا ہے انگلی کا اشارہ کر کے آپ السلام علیک اس کی بڑی اہمیت ہے اسی طرح نماز کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کو کرتے ہیں السلام علیک کیوں اہمیت ہے اس کی زیادہ اس لیے کہ یہ خالی زیارت نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو درس دیا جا رہا ہے یہ جو قبر کے اندر ہے یہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے سمجھ رہے ہیں اسے آپ چھوٹا سا مسئلہ نہ سمجھئے کہ یہ بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا السلام علیک یا عباد اللہ سمجھ رہے ہیں نہیں چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں السلام علیک یا عباد اللہ یا السلام علیک یا رسول اللہ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں سلام کرنا مستحب ہے جواب دینا واجب ہے تو جب ادھر سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے جب سلام کیا جائے گا تو ادھر سے واقعا جواب آئے گا السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا سید المرسلین تو زیارت ہے اگر پوری زیارت بھی نہ پڑ سکیں تو کم سے کم مکہ کی طرف رکھ کر کے مدینہ کی طرف رکھ کر کے یہی کہہ دیجئے السلام علیکہ یا رسول اللہ تو اللہ نے ملائکہ معین کی ہیں جو آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ سنتے ہیں تو یہ جو سلام ہے نبی کریم کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرے نہیں ہیں یہ زندہ ہیں تو زیارت بڑی مہم ہے تیسری چیز چوتھی چیز جس پہ میں اور خاص توجہ دیلانا چاہتا ہوں اچھا لباس پہنیئے اچھے کپڑے پہنیئے ویسے بھی شوقین ہے جوان انسان ماشاءاللہ کپڑے کا دیکھیں اسلام کتنا عجیب و غریب مذہب ہے وہ آپ کے نہ کھانے پہ پابندی لگاتا ہے نہ پہننے پہ پابندی لگاتا ہے اگر کوئی اس طرح آپ کو سمجھا رہا ہے ممبروں سے تو وہ غلط فکر ہے نہیں اگر آپ کی شان آلہ ترین کپڑا پہننے کا ہے تو آپ آلہ سے آلہ پہنیئے آلہ سے آلہ کھائیے اور پھر جس دن نبی پیدا ہو اس دن تو سب سے آلہ کھائیے سب سے آلہ پہنیئے اپنے بچوں کو لے جائیے شاپنگ کرائیے اپنی ازواج کو دیکھیں مسئلہ یہ ہے چہاں آپ کو روکا جاتا ہے وہاں لے کے جاتے ہیں آپ اور جس دن آپ سے کہا جاتا ہے اب کراؤ خدا کی قسم روزی میں برکت حاصل ہو جاتی ہے اگر انسان اس طرح چلے جس طرح خدا چاہتا ہے تو کل اپنے بچوں کو نئے سے نئے لباس پہناؤ اچھی سے اچھی غزہ کھلاو اپنی بیوی کو اچھا لباس دلواؤ شاپنگ کراؤ گھومو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور زبان پہ اللہ ہم صلح علیہ محمد و آلے لیکن ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت میرے خیال میں رہ نہیں گئی ہے ہم چھٹی کے دن چلیں گے ہم اتوار کے دن چلیں گے ہم فلا دن کریں گے نہیں شریعت یہ ایک ہفتے میں ایک دن تو شریعت جمعہ کا آپ کو دیتی ہے کہ جمعہ کے دن اچھا پہنو اچھا کھاؤ اور کیا چاہتے ہو خدا سے دیا ہوا سب اسی کا ہے لیکن پھر اگر وہ کہیں حکم دے کے نہیں اب کرو تو اس کا مطلب ہے کوئی خاصیت ہے اس دن میں تاکہ آپ کو برکت حاصل ہو تو بچوں میں برکت ہو گھر میں برکت ہو روزی میں برکت ہو تاکہ پتا چلے دیکھیں کپڑا آپ ہی پہنیں گے ایسا نہیں کہ کسی دوسرے دوسرے کو پہنا دے نور علا نور لیکن اگر ایک مومن کل کے دن خود بھی ایک نیا کپڑا پہن لے تو پروردگار اس میں بھی اس کو عجر و ثواب دیتا ہے کیوں اس لیے کہ آج اس نے کپڑا ہمیں خوش کرنے کے لیے پہنا ہے تو اگر کپڑے بھی آپ اس کو خوش کرنے کے لیے پہنتے ہیں تو اللہ آپ کو عجر عظیم دیتا ہے صدقہ دو خیرات دو مومنین کو مبارک بات دو مسکرا کے ملو یہ سارے عمال ہے کل کے